بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما خلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کو القما کہا جاتا تھا وہ بڑا عابد و زاہد تھا نماز روزہ ستقا وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت اقتص میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاون القما رضی اللہ تعالی عنہ ندا کی حالت میں ہے مجھ کو قیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار حضرت سحیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو بلائیا اور فرمایا جا کے اس کو قلمہ شہدت کی تلقین کرو لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زمان کے قلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے عرض کیا جہاں اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ ورنہ وہاں ٹھہر میں خود تیرے پاس آؤں گا چنانچہ جب وہ فرستادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیوام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو میں خود حاضر قدمت ہوں گی چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو گئیں اور سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے القما کی ماں سچ سچ بتا اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ کی طرف سے میرے پاس وہی آ جائے گی کیا حال تھا تیرے بیٹے القما کا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا نمازی روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے نراز ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں اس نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے پھر فرمایا اے بلال جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ لکڑیوں کا کیا کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے القما کو جلائیں گے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں جلائیں میرے سامنے آپ نے فرمایا اے القما کی ماں اللہ کا عذاب تو دائمی ہے اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیں تو تو اس پر خوش ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے نہ فائدہ دے گی القما کی اس کی عبادت یعنی نماز و روزہ و خیرات وغیرہ جب تک تو نراز رہے گی اس پر اس عورت نے ارکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اس کے فرشتوں کو اور جو جو مسلمان یہاں حاضر ہیں بے شک کہ میں راضی ہوں اپنے بیٹے القما پر پھر فرمایا آپ نے بلال جا کر دیکھو کہ اس کی زمان کلمے پر چلنے لگی ہے یا نہیں شاید کہ القما کی ماں زمانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو بلال رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور القما کے گھر سے کلمے کی آواز سنی پھر اندر آ گئے اور کہا اے لوگو بے شک القما کی ماں کی ناراضی نے روک رکھا تھا ان کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے مگر اس کی رضا مندی نے اس کو چلا دیا پھر فوت ہو گئے القما اسی دن اور پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لانت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرم نہ نفل مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین